بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ اپی سی ایسی او آٹی تین کے بیے پانچ کے بیے چھے کے بیے آٹ کے بیے دس کے بیے اس سب کے جو فالڈ آتے ہیں جو ایرر کوڈ آتے ہیں اس کے بارے میں ہے یہ میرے پاس بورڈ ہے پانچ کے بیے ایسی او آٹی یہ اس کا انپوٹ سیکشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا یہ اس کی نیوٹرل اور یہ لائن یہ انپوٹ رسفرمر ہے انپوٹ رلے ہیں یا ان کو بیک فیڈ رلے بھی کہتے ہیں یہ ریکٹی فائر ہے یہ یہاں پہ بیٹری لگتی ہے یہ بیٹری فیوز ہے بیٹری رلے لگی ہوئی ہے سات سو دو اور یہ بیٹری بیٹری کی پازیٹیو اس پہ آ رہی ہے سات سو تین کے اوپر اور نیکٹیو اس پہ آ رہی ہے بیٹری کی سات سو چار جو رلے لگی ہوئی ہے سات سو چار کے اوپر یہاں سے ایسی جب تھرو ہوتی ہے ایریکٹی فائر پہ آتی ہے ایریکٹی فائر پہ ریکٹی فائی ہونے کے بعد جو پاسٹیو رپل ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے اور نیکٹیو جو ہوتی ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے یہ والی جو رلے ہیں سات سو تین اور سات سو چار یہ لائن ٹو بیٹٹی ٹرانسفر رلیز ہیں اس کے بعد بات ایک ہی ہے یہ پی ایف سی کے کوائلز ہیں اور یہ پی ایف سی پورشن ہے اس کا ان کا کام یہ ہے کہ ان کیپیسٹر کو چار سو ووٹ کے اوپر پلس اور مائنس کے اوپر چارج کرنا پیسٹر چارج ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ چارجر پہ پلائی ہو جاتے ہیں اور سات انورٹر پہ یہ انورٹر پورشن ہے انورٹر کے بعد انورٹر کی یہ کوائلز ہیں اور یہ کیپیسٹر ہے اور یہ انورٹر کی رلے لگی ہوئی ہے اور ساتھ یہاں سے آٹ پوٹ ہے یہ چارجر پورشن جو ہے نا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چارجر پورشن ہے یہ جو نیچے لگی ہوئی ہے یہ ہماری جو جب ہمان کرتے ہیں تو یہ انورٹر کے اوپر پی ایف سی کے اوپر چارجر کے اوپر کنٹرول کے اوپر اور جہاں جا چاہیے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں آج کا یہ ٹوپک ہے جیسے آپ کو پتایا کہ ایسیو آرٹی تین کے بھیے پانچ کے بھیے چھے کے بھیے آٹھ کے بھیے دس کے بھیے ان کا جو ڈسپلی پینل کے اوپر جو ان کی یہ لائٹس ایرر لائٹس ہاتی ہیں ہمارے پاس ڈائیگنوستک لائٹس بیٹری کی پرسنٹیج بھی شو کر رہا ہے اور جب اس کے سکراز کے ساتھ یہ لائٹ آن ہو جائے گی اس کے ساتھ جب آن ہو گی تو پھر یہ ایرر لائٹ ایرر دے گی ایک کوڑ دے رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے اس ایرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوپیس کے اندر اوور ٹیمپریچر چاہے اس کے ہیٹ سنک کے اوپر ہے چاہے بیٹری کے بیٹری کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے ترمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے یہ اوور ٹیمپریچر کی انڈیکیشن ہے یہ والی اس کے ساتھ اگر ہماری اوپر بھائی دو آن ہو جائیں تو یہ ہے لوجک سپلائی فالٹ اس کی جو لو ووٹیج پاور سپلائی ہے جو ٹونٹی فور وولڈ بارہ وولڈ پندرہ وولڈ پلس مائنس پندرہ وولڈ یہ اس کی انڈیکیشن ہے آپ نے اس پورشن پہ جانا ہے اس کے اوپر اور اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آجے یہ والی اگر آپ کی ٹاپ والی آن ہے اور یہ چھوڑ کے درمیان والی آن ہے تو یہ آپ کا ہے انورٹر انورٹر لو یا ہائی انورٹر کی آوٹپورٹ یا لو ہوگی یا ہائی ہوگی یہ اس کا فالٹ ہے اگر آپ کی یہ تین لائٹیں آن ہیں ٹاپ والی درمیان والی اس سب سے نیچے والی تو یہ آپ کا ای پرام کہہ رہا ہے آپ نے کنٹور کے اوپر جو ای پرام ہے صرف اس کو دیکھنا ہے ان دو رائٹوں کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ اگر یہ آتی ہیں تو آپ کا پی ایف سی کے اندر اگر کوئی شارٹج ہے آجی بیٹی آپ کا شارٹ ہو گیا تو پھر بھی یہ آن ہو جائے گی اور اگر آپ کا بیٹری سافت سرکٹ کام نہیں کر رہا تو پھر بھی یہ والی یہ آن ہو یہ آپ کی یہ ہے چارجر کی неёڑی اگر آپ کا چارجر فالٹ آئے گا تو چارجر کام نہیں کہا رہا تو یہ والی آپ کی انڈکیشن آن ہو جائے گی یہ والی آپ انڈکیشن آرہی ہے لیڈز کی تو آپ کا بیپاس رلی کا فالٹ ہے یا اس کا ڈریویا اپنے چیک کرنا ہے اور اگر یہ آ رہی ہے تو یہ آپ کی ڈی سی بس ٹاوروولٹ ہے چاہہے وہ پازیٹرور سائیڈ پہ ہے ٹا کے ٹایگٹرورٹ ہے جب یہ اور اگر یہ موجلب کی آن ہو جائے گی یہ والی دو لائٹیں آن ہیں تو یہ آپ کا فین فارٹ ہے فین فارٹ یا اس کی ڈرائیو کا مسئلہ ہے آپ اس پہ جا چلے جائیں اس کو چیک کر لیں اور اگر یہ دو یہ والی آن ہیں تو یہ آپ کا آوٹ پٹ رلے فارٹ ہے آپ کی آوٹ پٹ کی جو رلے ہے وہ کام نہیں کر رہی یا اس کی ڈرائیو سٹیج وہ آپ نے چیک کرنی ہے یہ والی سینٹر والی یہ آپ کا پی ایف سی کا فارٹ ہے آپ نے پی ایف سی کے اوپر جانا ہے اور اس کو رپیئر کرنا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے پی ایف سی یہ والی جو انڈکیشن آ رہی ہے آپ کی ایکسٹریم لی اووروڈ ہے انڈکیشن آپ کا بہت زیادہ وڈ دے رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کی یہ والی انڈکیشن ہے یہ انڈکیشن کا فارٹ ہے یہ والی جو ہے نا یہ یہ اگر یہ فارٹ آ جائے یہ آپ کی بیک فیلڈ جہاں پہ آپ کی انپٹ آ رہی ہے ان کی رلے کا مسئلہ ہے یا اس کی ڈرائیور کا مسئلہ ہے یا ان میں سے کوئی رلے ویلڈ ہو چکی ہے یہ انپٹ رلے کا فارٹ ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے یہ آپ کا انورٹر کا فارٹ ہے اگر یہ والی لائٹ آنا تو یہ سب سے نیچے والی آپ انورٹر پہ جائیں وہ کوئی نہ وہاں پہ مسئلہ ہوگا اب اگر آپ کے پاس یہ بھی آتی ہے ٹھیک ہے یہ والی تو یہ بیٹی ٹو لائن رلے ویلڈ فارٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ کی جو ٹرانسفر رلیز ہیں لائن ٹو بیٹری یہ اس کا مسئلہ ہے تو یہ ہے کوڈز یہ والے کوڈز ہیں یہ والے کوڈز ہیں یہ آپ بے شک نوٹ کر لیں اور یہ آپ کا فارٹ فائنڈنگ کے اندر آپ کو ہیلپ ملے گی تھانک یو فر واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر